سلام علیکم گائیس آج کا ہمارا ٹاپک ہے انجا یونیورسٹی جے کے ایس کولرشپ کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کے اپلیکیشن کس طرح سے فیل کرنا ہے اس ویڈیو پہ یہ چیزیں ہم کور کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ افیشل پیچ ہے انجا یونیورسٹی کا www.inje.ac.kr اس کا یو آرل ایڈرس ہے جب آپ گوگل کو میں اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انجا یونیورسٹی کا افیشل پیچ اوپن ہو جائے گا اس کے لئے الیجیبل کانڈیوٹ جو ہیں جنہیں ماسٹر کیے ہوئے ہیں پی ایش ڈی کیے ہوئے ہیں اور پوزڈاک کرنا چاہ رہے ہیں یہ کانڈیوٹ الیجیبل ہیں اس کے علاوہ جو ہیں جو سٹوڈنٹس کورین لینگویج سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ سٹوڈنٹ بھی اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں انڈر جے کے ایس سکولرشپ کے بیس پہ اور اس میں دو ٹریک ہوتے ہیں سکولرشپ کے جے کے ایس سکولرشپ کے ایک یونیورسٹی ٹریک ہوتا ہے دوسرا جو ہے ایمبیسٹی ٹریک ہوتا ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے یونیورسٹی ٹریک کے حوالے سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کے ایریاز ہیں اسٹیڈی ایریاز ہیں ٹھیک ہے ماسٹر ڈاکٹریل سٹوڈنٹس کے لئے مختلف یہ اس کا سیلیکشن پروسیجر ہے فرسٹ راؤنڈ آف سیلیکشن یونیورسٹی ٹریک ٹھیک ہے کہ اپلیکیشن کب سے لے کے کب تک یہ ایکسپ آپ سینڈ کر سکتے ہو اس کا لاس ڈیٹ جو ہے 12 اپریل اس کا لاس ڈیٹ ہے انٹرویو جو سٹوڈنٹ شارلسٹ ہوں گے ان کا انٹرویو 2024 کو 23 اپریل کو ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کا ایلیجیبیلیٹی کرائٹیریہ ہے ڈاکومنٹ سب میشن میتھرڈ جو ہی انیورسٹی ٹریک آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں اس کے اپلیکیشن کی طرف اپلیکیشن اس کا بلکل سمپل ہے یہ ہمارے پاس جو ہے ابھی اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے آلموسٹ اس کے 14 پیجز ہیں 2024 گلوبل کورین سکولرشپ گریجویٹ پروکرام ہے یہاں پہ آپ نے یونیورسٹی ٹریک سیلیک کرنا ہے ٹھیک ہے اپنا نام دینا ہے اور سیٹیزنشپ دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ریکوائر ڈاکومنٹ ہے کہ ماسٹر کے لیے ڈاکٹریل سٹوڈنٹ کے لیے ریسرچر کے لیے ان کی الگ الگ کرائٹیریہ ہیں الگ الگ ریکوائر ڈاکومنٹ شاہی یہ ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ آ جائیں نیچے اپلیکیشن ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے یونیورسٹی ٹریک سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سیلیکٹ اونلی ون پروگرام ٹھیک ہے جرنل آر جے کے ایس آر انڈی ٹھیک ہے اور یہ تین چیزیں کیا ہے اور کیا یہ کون سے اسکولرشپ ہے فار ایکزامپل یہ میں آپ کو جاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یونیورسٹی ٹریک ٹھیک ہے جرنل تھری ہینڈر سیونٹی فائف سکولر فرام ففٹی سیون کانٹریز اور ریجن آر جے کے ایس سکس تھرٹی سکولر فرام ففٹی نائن کانٹریز اور ریجن یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پاکستان ہے جرنل پر اس کے کوٹے کتنے ہیں فائف ہیں اور جے آر جے کے ایس پر اس کے کوٹے کتنے ہیں پاکستان کے نائنٹین ٹوٹل یہ ہو گئے ٹوئنٹی فور ہو گئے ٹھیک ہے یہ کٹیگری ہے آر این ڈی ابھی آر این ڈی کیا ہے آر این ڈی تھری ہینڈر سکولر فرام آل کانٹری اراؤنڈ دہ ورڈ ٹھیک ہے انجائی یونیورسٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ ایبلیکیشن آپ پر ڈی پینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان تینوں میں سے ایک پروگرام کو سیلیٹ کرنا ہے اصل میں یہ جو ہے جی ایس کے گائیڈ لائن کا ایک پی ڈی ایف اپلیکیشن ہے یہ اس کا یوریل بھی میں ویڈیو پہ دے دوں گی ڈسکرپشن پہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہو اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپلیکیشن کیا کرنا ہے فیل کرنا ہے تو آپ کو سب چیزیں سمجھ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ماسٹر سیلیکٹ کرنا ہے اور ٹو پہ اس کے بعد ڈیزائر فیلڈ پہ آپ نے فار اگزامپل ایجوکیشن سیلیکٹ کرنا ہے انفرمیشن آف دے اپلیکیشن یہاں پہ آپ نے اپنا انفرمیشن دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے آنا ہے شوز یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنا یونیویسٹی سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ یونیویسٹی کا نام دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے فیلٹر آف سٹیڈی ایجوکیشن ہو گیا ٹھیک ہے ڈیپارٹمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایم بیسی ٹریک کے لیے آپ نے تین یونیویسٹی سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں یہ الگ ڈیبیٹ ہے اس پہ ہم میں نیکسٹ ایک ویڈیو بناوں گا ایم بیسی ٹریک پہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد جو ہے نمبر سکس پہ آپ کی لینگویج ایبیلیٹی ہے نمبر سیون پہ لیویل آپ ایجوکیشن ہیں آپ کے ٹھیک ہے ایکارڈنگ ٹو بچ پرگرام یو کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا فس سیمیسٹر کے ریزلٹ دیکھنا ہے گریڈ اور رینگ لگنا ہے ٹھیک ہے اگر ہے تو ہر کسی کے ٹرانسکریپ پہ اس کے فس سیمیسٹر کے مارک مینشن ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے لگنا ہے آپ نے یہ بات جو ہے اگر آپ نے پہلے کورین گوھرمنٹ کی طرف سے کوئی سکولرشپ اور انسٹیوشن کی طرف سے کوئی سکولرشپ ایویل کیے ہیں تو آپ یہاں پہ ڈیٹیل دے سکتے ہو اگر نہیں تو اس کو آپ نے اسکیپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کا پارسنل اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد جو ہے ان چیزوں جو پائنٹ دی گئے ہیں یہاں پہ ان پوائنٹ کا خیال کرتے ہوئے آپ نے اپنا پارسنل اسٹیٹمنٹ یہاں پہ لکھنا ہے اگرڈن ٹو یہ موٹیویشن ویٹ ویچ یو اپلائی فار دس پروگرام ایڈوکیشنل بے گراؤنڈ آپ کا سکنیفیکنٹ ایکسپیرینس یو ہے ٹھیک ہے یہ سارے چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہے پارسنل سٹیٹمنٹ پارسنل سٹیٹمنٹ کے بات آپ کے پاس سٹیڈی پلان ہے یہ آپ کا سٹیڈی پلان ہے یہاں پہ آپ نے سٹیڈی پلان لکھنا ہے اس کے بعد ریسرچ پروپوزل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ریسرچ میتھوٹولوجی ایکسپیکٹی ریسرچ آف ریسرچ ٹائم ٹیبل اس کے بعد ریکمینڈیشن لیٹر ہے آپ کا ٹھیک ہے یہاں پہ نیم ہے پروگرام اپلائنگ فار ماسٹر ڈوکٹریل اور پوسڈڈاک ٹھیک ہے انسٹرکشن یہ آپ سب دیکھ لیں آپ پڑھ لیں آپ کو خود سمجھ ریکمینڈر نیم اپیلییٹ پوزیشن ایمیل ایکسٹر یہ بہت ایزی اپلیکیشن ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا لیٹر آف موٹیویشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کا ریکمینڈر کا سیگنیچر اور ڈیٹر آئے گا اس کے بعد سکس پہ ہمارے پاس جو ہے لیٹر آف موٹیویشن ہے یہ آپ نے لگنا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے یہ اگریمنٹ فارم ہے جے کے ایبلیکنٹ اگریمنٹ ہے یہ آپ نے جسٹ لائک کلک کرنا ہے اس طرح یہ ٹھیک ہے یہ آپ کے پارسنل میڈیکل اسیسمنٹ فارم ہے یہ بھی ضروری ہے اس کے بعد جو آپ کا کانسنٹ تو دے کولیکٹ این یوس پارسنل انفرمیشن اگری کرنا ہے اگری کرنے کے بعد یہ ایبلیکیشن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ نے ایمیل کرنا ہے اپنے ڈاکومنٹ ٹھیک ہے اسکین ڈاکومنٹ جو ایبلیکیشن ہو گئے اور آپ کے ڈاکومنٹ ہو گئے یہاں پہ ایمیل کرنا ہے ٹھیک ہے فسلی ایبلیکنٹ شوٹ سینڈ اسکین کا پیس آپ ایبلیکیشن ڈاکومنٹ با ایمیل ٹھیک ہے پھر آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے ایمیل آئے گا کہ آپ نے ڈاکومنٹ بیچ نہ ہے تو آپ نے اس ڈیڈ لائن سے پہلے پہلے آپ نے اپنے ڈاکومنٹ جو ہے اسی یونیورسٹی کو کیا کرنا ہے سینڈ کرنا ہے یہ یونیورسٹی کا ایڈرس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ انکوائری اور ایپلیکیشن ایڈرس کانٹیکٹ انفارمیشن ٹھیک ہے یہ سینڈ ایپلیکیشن ڈاکومنٹ یہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سینڈ کرنا ہے بائی کوریر بائی پوسٹ ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے اگر آپ کو پھر بھی مزید فاردر انفارمیشن شاہی ہے تو آپ نے اس ایمیل پہ آپ نے ایمیل کر کے جو آپ کے کوششن ہے اس موسیقی